خیبر پختون خواہ میں گوورنر اور وزیرعالہ میں مہا ذرائی پڑھ گئی بات سڑکوں پر گھسیٹ نے تکان پہنچی فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈا پور پر تنقید کی آج اس کا جواب آ گیا وزیرعالہ خیبر پختون خواہ نے گوورنر کو دھمکی دے ڈالی کہا ایسا نہ ہو آپ گوورنر ہی نہ رہیں دونوں کے درمیان ہونے والی نفسی گولہ باری آپ کو دکھاتے ہیں میں تمام سیاسی جماعتوں کا گوورنر رہوں وفاق کا نمائندہ ہوں تمہیں سیاستان نہیں رہے ہو تم فارغ ہو چکے سیاست سے یہ ہوتے پہ بیٹھے ہو اپنے کام سے کام رکھو واسکٹ پہنو شروانی پہنو جاؤ ہیلو ہیلو کرو ڈاٹا کرو صبح ہکومت کو یہ آفر کی کہ آپ آئیں اپنے مسائل بدائیں اور مسائل کا حل پروپر فورم پہ ڈسکس کریں اس بیگر تھا پاکستان کے بڑے عورتے پہ تو انہیں اس وقت کچھ نہیں کیا تو تو گورنر بن کے ترسا پاکستوش ہے ہی نہیں تو تو باتیں کر رہے ہیں آپ آج سی ایم بنے ہیں آپ علاقی کی خدمت کریں نہ کہ آپ لوگوں کو گالیاں نکالیں میں ان کو ورننگ دے رہا ہوں کہ آپ گورنر ہیں آپ کو ایک آئین ہی ہوتا ہے آپ یہ پولیٹیکل باتوں سے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے اور کنفرنٹیشن سے گریز کریں آپ گورنر ہاؤس کو اپنے ذہن سے نکال دیں ان کو گورنر راج یا گورنر ہاؤس سے کچھ نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ زیادہ تکلیف ان کو مجھ سے ہے میں کھڑا ہو گیا نا جس ایک لیٹر پہ تم نوٹیفائی ہو گیا نا اسی پر دی نوٹیفائی بھی ہو جاؤ گیا یہ تمہاری حیثیت ہے ایک لیٹر مینڈیٹ نہیں ہے تمہارے پاس اسلام آگات میں تو ہائی وے مل گیا دوڑنے کیلئے یہاں پر دوڑنے کیلئے جیگہ بھی نہیں ملے گی کسیڈوں گا اسے سڑکے اپنی اوقات میں رہا ہوں زیادہ تو تمیز کے دائرے میں نعرہ اور دوبارہ تم نے اسلام بلوزہ پیل پاند کی تیرا میں فیول ہی بند کر دوں گا تیری گاڑیاں بھی میری ایڈیسیشن ڈیپارٹمنٹ کی ہیں تمہاری میری گاڑیاں ہی بند کر دوں گا اپنی زبان کو لگام دے دے اور اپنے کردوں کے لگام دے دے آئندہ جیسے مو ہوگا ویسے تھپڑ ملے گا میں اسرار گھنڈا پور نہیں ہوں تمہارے جیسے غنڈوں سے نمٹنا مجھا دے جو زبان استعمال کروگے اسی زبان میں جواب ہے اس طرح کے بیان آنا تو میں ڈیٹس آیا ہوا ہوں اس طرح ماف کر رہا ہوں دوبارہ ماف نہیں کروں گا اور دوبارہ گر بیان دیا تو جا کے پھر میں بتاؤں گا کس کو اٹھا ہویا